اسلام علیکم میرے عزیز دوست و بزرگ و ساتھ کیوں مہا وینو بھائی محمد عبدالحق خمر حریق اسم شبان کا وائس پیسنٹ آج آپ تمام کے روبروں اور الیکشن سر پر ہے اور سیاسی جماعتیں اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر مگر مجھ کے آسور ہوتے ہیں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں اور ہم آپ کے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ پہ یہ سراسل جھوٹ ہے اور جھوٹے تریفی سے تسلی دے کے آپ کے اوٹ کو حاصل کرنا چاہا رہے ہیں یہ سلسلے میں میں نے کیسیار صاحب کا دیکھا مانا تلنگانا کوسم تو مجھے تاجیب ہوا کہ مانا تلنگانا کوسم جب بور رہے تو آپ نے جو بھی کام کیا آج تک گزشتہ دس سال میں مانا تلنگانا مانا فیملی کوسم کا کام کیا آج مانا تلنگانا مانا فیملی کوسم کے کام کو آپ مانا تلنگانا کوسم بولنا کہ آپ کے لئے سوٹ اٹھ لائیں آج جو آپ بتا رہے لوگوں کے ساتھ میں یہ جھوٹے تریفی سے یہ ترامہ ہے آپ کا اور ہر آدمی کو آج پتا چل گیا ہے بی آر ایس دوسرے بانہ میں بی جی پی ہے اور اسی تریفی سے یہ مائم جو ہے یہ بی جی پی کی بی ٹیم ہے بلکہ تمام تلنگانا بلکہ نہیں تمام انڈیا میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو آج عوام میں یہ بات آدم طریقے سے یہ مقبول ہو چکی ہے کہ اس طریقے سے یعنی کہ دونوں جماعتیں کام کر رہے ہیں آج جو ہمارا جو آئین ہے جس کے اوپر ہمارا کانسٹویشن کے اوپر ہم کو رہنا چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہاں پر ہے ہمارے ساتھ کہاں پر انصاف ہو رہا ہے جب بی آر ایس الیکشن کے سامنے مسلمانوں کو دھوکہ دیکھیں دوبارہ اوپر آنے کے لیے ایک میٹنگوں پر میٹنگ دو مرتبہ مینائیٹیز کے میٹنگ ہوئے جلویہر میں وہ یہ افسوسیز بات کا ہے کہ جب آپ کا تلنگانا فارمیشن ہوا تھا اس کے بعد آپ نے ایک تہینیتی اجلاس بھی نہیں رکھا کہ آپ لوگوں کے طرف سے مسلمانوں کے ارکیہ اور ہندو پائیوں کے تمام لوگ جو ڈیون سے ہمارے ساتھ آج مل کے ہمارے کو آج آپ نے تلنگانا حاصل کرنے کا موقع دیا لہٰذا آپ لوگوں کا تمام کا شکریہ بولنے کے لیے بھی اپنے ایک میٹنگ میں رکھا یہ دس سالہ دور میں پہلی مرتبہ دو میٹنگ جلویہر میں مینائیٹیز کے میٹنگ کو کال کیے گئے جس میں ایک ہری شراؤ کے طرف سے اور دوسرا کیٹی آرپاپ کے طرف سے اور جو ہری شراؤ کی میٹنگ تھی اس میں بھی دھوکہ دینے کی بات اور اس میں بھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو امتیاز اس حق کو جو لے گیا کہ آئیے غیرے کوششنال کے طرف میں چیئرمنٹ منا کے بیٹھا کے اس کو اپنے پوپیٹ کی طرح جو آپ بول رہے ہیں وہی بولا مول کے جو رکھا کے رکھے اسی طریقے سے دو لاکھ ساترہ اٹھارہ ہزار درخواست تھے مسلمانوں نے اپنے غریب لوگ جو اپنی گاڑی کمائی سے محنت مزدوری کرنے والے رکشہ پولے تھے لہ بڑی والی یہ تمام لوگوں کے طرف سے ہزار وارہ سو پمزہ سو خرچہ کر کے جو لوگ آپ کے پاس درخواست تھے جیزو سرچ بنا کے نوٹری کرا کے جو جو بھی تھا ان کے فیلویشن سیٹیفیکیٹس وغیرہ یہ وہ انکم سیٹیفیکیٹس جو جو بھی تھے ان کے تمام لاکھیں سیب میٹ کریں اس کے جواب میں کیا ملا ہوں تو سوائے دھوکے کے کے وی آز اس نے کچھ ہی نہیں دیا اب اس کو بھی واضح رکھنے کے لیے ہری شہدوں کا ماں مہینہ اس کو بلایا جلیوی آٹھ میں بلا کہ ایک نئے کوئی بغیر شروع دی کہ ہم آپ قوام کھو جائیں گے جبکہ مثال کے طرف دو لاکھ سترہ آزار درخواست ہیں جو تھے وہ بھرابدان میں چلے گی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا اس کے تعلق سے جو لاکھ دو لاکھ روپے کی جو لوگوں میں آج تھی اس کو بھی آپ نے پانی پھیر دیا اور جو بھی آپ نے پھر ایک نئے تاریخ سے جو بات کر دی کہ یہ بات کر کے کہ بھئی آپ کو کعبت سے ایک ایک لاکھ روپے اسلامی والے اور دوسرے مسلم تنظیمہ بی آرس کے خلاف ہو رہے تو جب آپ کے زمین پیروں کے انچے سے کھسکنے لگے کیسی آر صاحب تو فوری کیسی آر صاحب کے حکمات پر دوبارہ پھر کیٹی آر صاحب کی صدارت میں پھر جلے بہار میں مسلمانوں کو بلایا گیا نہ پہلی مردبہ مسلمانوں سے اپنے احساسات کا اظہار کرنے کے لیے کسی کو موقع دیا گیا نہ دوسری مردبہ کسی کو اپنے طرف سے بولنے کوشش کی گئی بلکہ ایک سینئروں میں ہمارے پرانے لوگوں میں عمر بن خاسم بلکہ ایک تھے وہ کیٹی آر صاحب کے پاڑک کیٹی آر صاحب سے یہ بولنے کی کوشش کی ہے کہ ہم بیس سال و آئیس سال ہو گئے ہمارے بیس پارٹی رہتے ہیں آج تک ہمارے چیتے بھی سینئر سے ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہم ہمارے ساتھ آج تک کچھ بھی نہیں کرے ہم ہمارے کو بھی کچھ بول لے گا باقا دیا تو نہ تو محمود علی صاحب تو خیر محمود علی صاحب کے تعلق سے کیا بولنے جبکہ پارٹی کے اندر کا جو خود چیف ہے جو کیسیہ صاحب ہے وہ ہی اتنے کم ظرف ہیں کہ ان کو کسی کے ظرف کا احساس تک نہیں ہے کہ وہ اگر وہ باظرف ہوتے تو سب سے پہلی چیز وہ یہ احساس رکھتے کہ اگر ہم کسی کو کوئی ہماری مدد کرتے ہو ہماری منزل تک پہنچایا تو اس کا شکریہ آزا کر کے کب یعنی کے گلاس پانی ہے کب چائے تو پلاتے لیکن یہ تو بیس بیس بائیس بائیس سال استعمال کر کے ان کو گوڑ بائی بولے لیکن ان کو پرٹ کے ان کی صورت بھی نہیں دیکھے جبکہ اپنے آپ کو ایک منزل پہ پہنچنے کے بعد ایسے کم ظرف لوگوں کے تعلق سے امید ہم آپ کے ساتھ میں کیا رکھ سکتے ہیں یہ یہ حالات ہم ہر ڈی ون سے دیکھ رہے ہیں جو جو دھوکیا دیا تمام کے ساتھ جو جو بھی وعدے کی ہے تمام میں دھوکے کسی کسی کو نہیں ملا نہ ہندو کو نہ مطلما کو نہ سکھ یہ سیچیشن تھا آج ہم نے دیکھا کہ آپ کے کے ٹی ایر صاحب آنے کے بعد کے ٹی ایر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب سیکنڈ میٹنگ میں کہ اچھی سکر ہندوستان میں مسلمان ہیں ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام نائنصافیوں کو ہم انصاف میں بدلیں اور ہم تلنگانہ میں ہم اپنے تاریخے سے جیسے تاریخے سے مسلمان خوشحال ہے دس سالہ دور میں اسی تاریخے سے ان کو خوشحال ہے کیا خوشحال ہی ہے مسلمانوں کی تلنگانہ میں اگر یہ چیز کو اگر ہم ایک ایک چیز کو گرانے بڑھے تو بڑی لمبی فیرست ہے آپ نے سیوائے دھوکہ دینے کے آپ نے کبھی مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا نہ تو کوئی دوسری کمیونیٹی کے ساتھ انصاف کیا ہاں انصاف کیا تو اپنی فیملی کے ساتھ انصاف کر لیا آپ جو بھی اچھا برا آپ نے کیا اور اپنی کمیونیٹی کے ساتھ اپنے جو بھی یعنی کہ آپ کی کاسٹ کے ساتھ فائدہ پہنچانے کے لئے کوشش کیے لیکن مائنیٹیز کے ساتھ کوشش نہیں کیا بلکہ مائنیٹیز کو جتنا نقصان تلنگانہ گورنمنٹ میں ہوا جتنا کہنے کے کوئی حکومت نہیں کیا جس وقت یعنی کہ آپ کے عبداللہ سوحیل جو مثال کے طرف ہے جو الیکشن کے تائم پر دل بدلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے جو اپنے مفاد کے لئے دل بدلتے جب وہ خود اپنے طرف سے آکے چھوٹی سال میں کانگریس میں رہا اور اب بی آر ایس میں آکے بی آر ایس کی تعریف کرنے رہے تو میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے عبداللہ سوحیل صاحب سے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیسی آر ایس کے ساتھ کے تعلق سے جو اب تعریف کرتے ہیں اب جو باتا رہے ہیں کہ کرنا ٹیک میں فلا ہوا تھا فلا ہوا تھا وہاں پر ہجاب کا پرابلن تھا برکھا کا پرابلن تھا آزام کا پرابلن تھا یہاں پر کچھ نہیں ہے یہاں پر تمام سہولت ہے یہاں پر اس سے پہلے دس سال ہو جاؤ اس سے پہلے دیکیس ہے وائی ایس آشکر ایڈی کا بھی درگ ہو رہا ہے آپ پر جانتے ہیں وہاں پر کبھی کچھ ہوا کہ اس طریقے سے ہے نہیں کہ وہ وقف کے زیادت میں کے ساتھ مقصان ہوا آپ نہیں جانتے اگر میں گرانے بیٹھوں تو آپ کے سامنے ہمارے جو آپ جو تحریف کرے تھے اس کے تعلق سے اگر میں بتانے بیٹھوں تو جس وقت دو دار چودہ میں وقف کی زیادتیں کتی تھی ستیتر ہزار چلر زیادتیں وقف کی تھی آج وہ گھٹے گھٹے باویس ہزار ہوئے پچپن ہزار اکر زمین کہاں گئی میرا ایسا والیات اتنی شان ہے اور کون اور کون ملکی یہ زیادتوں کو نقصان پہنچائے یہ آپ کے سامنے کھولی کتاب ہے کیونکہ جب کبھی بھی اوخاب کی زیادتوں کا نقصان کرنے کے لیے کیسی آر صاحب کے پاس اکیمت نہیں ہے کہ وہ اکیلے بھی نقصان ہو جائے جب تک کہ ان کی آلین جماعت اور انہوں دونوں مل کے نہ کریں ظاہر سی بات ہے آلین جماعت کے پورے بوٹ اپ ڈیریکٹرز ان کے ہی ہیں کیونکہ انہوں اپنا پورا اپنے بوٹ کو اپنے خفزے میں کر کے رکھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اوخاب کی زیادتوں کے ساتھ جو بھی نقصان ہونے میں بغیر کہ انہوں نے آلین جماعت کے اوخاب جازتوں کا نقصان نہیں ہو سکتا اور آج اوخاب جازتوں کے اوپر جو کمیٹیاں بنے ہوئے ہیں مجید کمیٹیوں کی متویلیز ہے یا مجید کمیٹی کے جو بھی صدور ہے ائمہ ہے یہ تمام کے تمام موزنین ہیں یہ تمام کے تمام یعنی کس کی اجازت سے کہلتا سے بنا جاتے ہیں یہ تمام کے تمام مجید مسلمین کی اجارت سے بنا جاتے ہیں اور دونوں کا اچھا تالمیل ہے آج چل رہا ہے لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اوخاف اجازتوں کے اوپر کیشیہ صاحب کے آرڈرز کے اوپر جیتے بھی یعنی کہ وفق اجازت آئے اس کو اماروں کو بول کے درنی پوٹرز دیکھ کے اوپر بٹے چڑھا دیے گئے وفق اجازتوں کو لیکن اس کے تعلق سے نہ تو علیہ جماعت آواز اٹھاتی ہے نہ ان کو کچھ بولنے کی ضرورت ہے کیونکہ انہوں پہلے سے انہوں کچھ چور ہے ہزار اکر زمینوں کے اوپر یہ بھی خواب خوابزین میں شمار ہوتا ہے ایسی سیچوشن میں آپ کے سامنے بولنے سے پہلے میں یہ بات سوچتا ہوں کہ جب تلنگان آنے سے پہلے عمر فاروق مجید کا تعلق سے بھی بتا دیتے ہیں ائرپورٹ کی کہ تلنگان آ جائے گا تو ہم اس کو عمر فاروق مجید کو تعمیر کر دیں گے ان کے دس سالہ دن میں کہ عمر فاروق مجید کی انہوں تعمیر کیا دوبارہ تعمیر کر دیں آج بھی وہاں پر اگر روح جمعہ کے دن ایک اوقت نماز پڑتے ہیں تو دھوپ میں نماز پڑتے ہیں وہاں پر شیر ٹک رہی آپ کی یہ اپنے سیکولاریزم ہے آپ کا لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کچھ کرتے ہیں کہ میں سیکولار ہوں آج تک ہندوستان میں تلنگانہ میں کبھی دس سالہ دور میں پھر خانہ فساد نہیں ہوا آپ کے دور میں نہیں ہوا تو اس سے پہلے کب ہوا تھا آپ کے دور میں تو یہ یہ ہوا کہ اگر میں دورانے بڑھوں تو آپ کے سامنے یعنی کہ شمشاوات کی مجید ہے آپ کے سامنے شامیر پیٹ کی مجید ہے آپ کے سامنے امبر پیٹ کی مجید ہے جو آج تک تعمیر نہیں ہوئی اور آپ کے کیا یہ ہے کتا گرم کی مساجد ہے جو آپ کے ہاتھ پہ دور حکومت یعنی کہ اس کا شہید ہوئی جارن پیٹ کے شادی خانے ہیں جو رانین پیٹ کا آشور خانے ہیں یہ دو آپ کے سامنے توٹے اور اس کا ہے آپ کے جل جل گڑا ہے اور آپ کے کیا سیکریٹیٹ کے دو مساجد ہے یہ تمام کے تمام جو چوٹ اپل کے مزید ہے یہ تمام کے تمام کس کے دور پر دور اختیار میں جانے کے شہید ہوئے یہ اور بات ہے کہ آپ مساجد کی جو آپ کے سیکریٹیٹ کے دوبارہ جو تعمیر ہوئے یہ ایک اتفاق ہے ورنہ یہ بھی تعمیر ہونا مشکل تھا ایسے سیچوشئر میں آپ آج بتا رہے کہ دس سال میں ہمارے مسلمانوں کو کیا نقصان ہوا ہمارے سے آپ سے ہی تو نقصان ہوا یہ تمام چیزوں کا دس سالہ در میں اور کیا کریں گے آپ آپ دس سالہ در میں اگر آپ کو دیکھنا ہے آل ایر کے انکاؤنٹر کا بولی آپ آل ایر میں مسلمانوں کا جو انکاؤنٹر جو کہ ہتھ کڑیوں میں نہیں تھے مسلمان جو آل ایر جو لے گیا گیا پولیس والوں نے اپنی گولیاں مار کے جو ان کو خاتل کر دیا اس کے اوپر کیا کوئی سیریس نوٹ لیا گیا کچھ بھی نہیں لیا گیا کیا میرے کہ عبدالخدیر کا جو یہاں سے ہیدرہ بات سے اس کو ارس کر کے لگے جائے کہ تارسل کے پولیس والوں نے اس کو صدق کر کے اس کو ختم کر دیا کہ اس کے اوپر گورنمنٹ نے کوئی سیریس ایکشن لیا کچھ بھی نہیں لیا اور گورنمنٹ لیا نہ آلن جماعت نے لی ایسے ہی تھا اچھا نیکس لائٹ عبدالنیم کو جو آپ نے انکورٹر کر کے جھوٹے طریقے سے اس کا ختم کر کے اس کے اساسات کو ضبط کر کے جو اپنا فائدہ حاصل کر لیا کیا اس سلسلے میں کیا یہ جولیشری آپ کے پاس نہیں ہیں کیا آپ کے پاس ہے کہ جولیشری پاور آپ کے پاس نہیں ہے مر آپ اپنے ہاتھ میں خانون لے گیا آپ نے اس کو گولی مار کے ختم کروا دیا لیکن درامہ کی سنداز میں کیا گیا کہ اس کو مثال کے درمے راستے میں آرہا تھا اس کے ساتھ ایسا ہوا انکورٹر مارے مارے مر پاہر کر لہٰذا اس کے جواب ہی تو حملے میں اس کا ارتخال ہو گیا یہ صبح تمام درامہ ہیں یہ تمام جانتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا افسوسی اس بات کیا ہے جملہ آپ کے اس دور میں سوائے دس سالہ دور میں سوائے ایک ایمیل سی کے ایک ایمیل سی ہے اور ایک ایمیل ہے آپ کے دس سالہ بارہ پرشن کے حساب سے آپ نے کس کو دیا کہاں ہے بارہ پرشن کے حساب کسی کو بھی بارہ پرسنٹ کے حساب سے آپ نے نہیں دیا صرف آپ نے دھوکہ دیا یہاں تک کہ آپ کے پاس گورنمنٹ کے امپلائیمنٹ میں آپ نے بارہ پرسنٹ دیا آپ کے پارٹی کے اندر بارہ پرسنٹ کے حساب سے کوئی پوستوں میں دیا چیئرمنٹ میں دیا ایم پی کوٹے میں دیا کارپوریٹر میں دیا ایم مل سی میں دیا یہاں تک کہ گورنمنٹ کے جتے بھی نومنیٹی پوستوں میں آپ کو جو سال کے در پر پبلک سیمیز کمیشن ہے یا مثال کے در پر بائیس چانسٹر کے اندر ہے یا کئی دیپورٹمنٹ میں جو آپ جانور بھی آپ کے چانسٹر ہیں وہاں پر آپ نے کسی کو بھی نہیں دیا آپ صرف دھوکہ دیا اور کچھ بھی نہیں دیا ایسے سیچوشن میں ہم آپ کے ساتھ کیا چھوئی نہیں رکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ اگر کیسیار صاحب ہمارے ساتھ ہے تو کیا کہلیں گے ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر آج تک جو بھی ہو گیا ہو گیا لیکن آئندہ کم سے کم کیا صاحب سلمانوں کے ساتھ جو دھوکہ دینے کی بات جو ہے اس کو ختم کریں اور صحیح طریقے سے بولیں اور صحیح اس کے پر عمل کریں افسوس یہ بات کا ہے کہ دس سالہ در میں بھی ویسر آشکرنڈی کے زمانے میں اس کے زمانے میں بھی کوئی فرقہ نفس آتا ہے ہوا ہاں ایک مرتبہ ویسر آشکرنڈی کے زمانے میں دوہزار نو میں بی جی پی کے طرف سے بمبلاس کا واقعہ ہوا تھا وہ بمبلاس کا واقعہ جو ہوا اس میں بکہ مجید بمبلاس ہوا گلومنی پارک بمبلاس ہوا اور آپ کے گوگل چارٹ بڑھنا ہوا اور اس میں سو لوگوں سے زیادہ لوگ مسلمان بچوں کو نوجوانوں کو عرش کیا گیا اور اس کے بعد جب تحریک ویسر شبان کی درخواست کے اوپر جب اس وقت کے مینائیڈی کمیشن کے چیئرمن جناب محمد حریشی صاحب تھے ان کو درخواست دینے کے بعد اس کی انکوئری ہوئی انکوئری میں یہ ثابت ہوا کہ یہ لوگ بالکل نردوش ہے یہ لوگ اس کے اندر پر عمل درخیل نہیں ہے یہ لوگوں جھوٹے طریقے سے ان کو عرش کیا گیا اور اس میں جو بی جی پی کے جو کردہ درتا تھے جو مین ایکیوز سے وہ لوگوں کی پردہ فاش ہوا اور ان لوگ کھل کے سامنے آگے کہ ان کے طرف سے یہ واقعات ہوئے لیکن اس میں بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ نفصان ہو یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے نہیں معلوم ہیں اس لیے ملتے ہیں آج تک کہ مسلمان آج بھی پریشان ہیں کیا اتنے سال میں مسلمان جو پرانے دیوان سے جو تھے کیا مسلمانوں کے ساتھ آپ نے جو پارٹی کے ساتھ تھے ان کے ساتھ آج تک انصاف کیا انصاف نہیں کیا اور آپ انصاف کرانا بھی نہیں چاہتے تک کرنا چاہتے بلکہ دھوکہ دے کے آج بھی اوٹ لے کے آپ نے پھر دوبارہ اقتدار پر آنے کی کوشش کر رہے مگر یہ بات یاد اکھ لیجئے کہ میں بھی آپ کے ساتھ پہ سٹرارڈنگ کا ہوں آج حسین شاہ علی کی درگہ کی جو جاگیر تھی سولہ سے چونپ پر ایک تر بہتیز گھنٹے اس کے سب سے بڑے اگر نقصان پہنچانے میں اگر ہے تو آپ دونوں کا ہاتھ آلائنس کا اور آپ کا کیونکہ آپ لوگ بیل پلان طریقے سے یعنی کہ جو کیس ٹریبنل میں جیتا ہوا کیس کیس کیا بلدہ سو ہائی کورٹ سے جیتا ہوا کیس بعد میں آپ گورنمنٹ فارم کرنے کے بعد آپ اس کو جیتا نہیں آپ اس کو واپس کرانے کا مسلمانوں کو دھوکہ دیکھیں وہ جہدت کو نقصان پہنچانے میں آپ لوگ گئی ہاتھ ہیں جو کہ بعد اب تا جو کہ گورنمنٹ کے اندر جو بکورڈ ہے وہ آپ کے انڈر ہوتا ہے اور جو الیاس کو جو یمورک ایڈرک آدمی تھا اس کو بالکل بازو رکھیں اپنے اپنی جہدت کو دوبارہ آپ کے حق میں فیصلہ لے کے یہ ظاہر کرنے ہی کوشش کی کہ سوپیرم کورٹ نے ہمارے ہمارے فیصلہ دیا اور یہ گورنمنٹ لینڈ بلکے اس کو ڈیکلیر کیا یہ سب دھکا ہے اور لوگوں کو بے خوب بنانا ہے لیکن آج بے خوب نہیں بنیں گے لوگ سب کو سمجھ میا گیا ہے الیکشن میں سب کے زمان میں ایک کی بات ہے کہ آپ بھی کیا ہے اور اللہ جماعت بھی کیا ہے انشاءاللہ الیکشن میں اور کون کس کو وٹ دے گا اور کون کس کو جتائے گا وقت ہی بتائے گا سلام آلے